موسیقی سائیبیریا کے گھنے اور خوبصورت جنگلات میں ایک بہت پیارا اور سفید رنگ کا بھیڑیا رہتا تھا اس پیارے سے سفید بھیڑیے کا نام ولفو تھا ولفو خاموشی سے جنگل میں گھومتا رہتا تھا اور اپنی خوبصورت چمکیلی آنکھوں سے شکار کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھونتا رہتا تھا اسی طرح سردیوں کی ایک صبحوں میں ولفو تھوڑی ہی دور اپنے شکار کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو اچانک اس کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی وہ پیاری سی لڑکی ہاتھوں میں پھولوں کی ٹروکری لیے ایک کونے میں ڈری اور سہمی ہوئی پیٹھی ہوئی تھی ولفو آہستہ سے نرم قدموں کے ساتھ اس لڑکی کے پاس پہنچا ولفو نے بڑی آہستہ کی اسے لڑکی سے پوچھا سنو لڑکی تم اتنی ڈری اور سہمی ہوئی یہاں کیوں بیٹھی ہو تم مجھے بتا سکتی ہو لڑکی نے بہت ڈرتے ہوئے کہا دیکھو میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئی پلیس مجھے کچھ مت کہنا میں بتاتی ہوں میرا نام مہرین ہے اور میں یہاں پاس ہی ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئی ہوں میرے بابا ایک پنسار تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور میں ان کی جگہ اس جنگل میں آتی ہوں بہت سارے جنگلی پھول چنتی ہوں اور کچھ فریش فروٹس پی کٹھے کرتی ہوں تاکہ انہیں لیے جا کر میں عدویات بنا سکوں اور اپنے ٹاؤن کے بیمار اور غریب لوگوں کی مدد کر سکوں دراصل میں جنگل میں روز اسی راستے سے آتی تھی لیکن اب لینڈ سلائیڈنگ اور موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو چکا ہے اور میں یہاں پھس چکی ہوں میں بہت پریشان ہوں وہاں پر بیمار لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں عدویات بنا کر ان تک پہنچاؤں میرے بابا کے بعد اب میں ہی ہوں جو بہت ساری جڑی بوٹیوں اور فریش فروٹس سے عدویات بناتی ہوں اور اپنے ٹاؤن کے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں اور بس میں یہی جنگلی پھول اور کچھ فروٹ چنتے ہوئے اپنا راستہ بھول گئی ہوں مہرین کا رنگ سردی سے لال پڑ رہا تھا اور اس کے گال گلابی ہو گئے تھے اور وہ سردی سے ایک کانپ رہی تھی اس کی آنکھیں مسلسل آنسوں سے بھری ہوئی تھی اس کی حالت سے اس کی پریشانی کا بہت زیادہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا ولفو نے جیسے ہی مہرین کی یہ تمام پریشانی کو سنا تو بہت زیادہ اداس ہو گیا بچائے کہ وہ اس کو ڈرائے اور اس کو خوف سے پکارے وہ اس کے پاس نرمی سے بیٹھا اور اس کو بہت پیار سے کہنے لگا کہ دیکھو تم پریشان مت ہو میں کوئی ظالم بھیڑیا نہیں ہوں میں تمہاری مدد کروں گا مہرین پہلے تو چونگ گئی جلد ہی سمجھ گئی کہ ولفو کا مطلب اس کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہت اچھا اور رحم دل بھیڑیا ہے اور اب آہستہ آہستہ مہرین کا ڈر ختم ہونے لگا تھا اس نے ایک ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ ولفو سے پوچھا کہ کیا آپ میری مدد کرو گے مجھے واپس میرے گاؤں تک پہنچا دو گے ولفو نے کہا ضرور تم چلو میرے ساتھ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم اپنے ٹاؤن تک واپس پہنچ سکتی ہو اور پھر مہرین ولفو کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور ولفو نے اس کو دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی منٹوں میں اپنے گاؤں تک پہنچانے کا راستہ دکھا دیا اس دن کے بعد سے مہرین اور ولفو بہت اچھے ساتھی اور بہت پیارے دوست بن گئے تھے وہ دونوں ایک ساتھ جنگلوں میں گھومتے تھے اور درختوں کے درمیان گھومتے پھرتے تھے اور بس اس کے بدلے مہرین اپنا کھانا جو کہ ولفو کو بہت زیادہ پسند تھا اس سے شیئر کرتی تھی وہ سپیشل ولفو کے لیے ہر روز روٹی اور پنیر کے ٹکڑے بنا کر لاتی تھی اور ایک خوبصورت سی باسکٹ میں روٹی اور پنیر کے ٹکڑے لا کر ولفو کو دیتی تھی اور ولفو بھی بہت شوق سے وہ پنیر کے ٹکڑے اور روٹی کے ٹکڑے کھایا کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی پسندیدہ غزہ تھی اور اس کے باوجود کہ ولفو اپنی بہت زیادہ طاقت اور ایک بھیڑیا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوف اور در کے لیے مشہور تھا لیکن ان کے اختلافات کے باوجود ولفو اور مہرین کی دوستی روز بروز پڑوان جڑتی رہی مہرین روز اسی طرح جنگل میں پھول چننے آتی تھی اور پھلی کٹھے کرنے آتی تھی اور ولفو کے لیے پاسکٹ پھر کر پنیر اور روٹی لے کر آتی تھی اور ان کی دوستی نے یہ ثابت کر دیا کہ مہربانی کی کوئی حد نہیں ہوتی اور ایک ساتھ ولفو اور وہ لڑکی خومتے پھرتے رہے اور ہمیشہ اعتماد اور ہمدردی سے جڑے رہے موسیقی